کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں احساس پروگرام کے دفتر پر دستی بم حملے ایک شخص جا بہاک اور آٹھ شدید زخمی زخمیوں میں سلیم، روشن علی، زیشان، فیضان اور سابر شامل گورنر سن عمران اسماعیل کا حملے کا سگ نوٹس آئی جی سن سے ریپورٹ دلب کر لی کہتے ہیں کسی قسم کے گوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گھوٹکی میں گھوٹا مارکیٹ کے قریب گھوٹس کے دکان میں دھماکا ایک شہری اور دو رینجرز، احلکار شہید پوتادر زخمی، رینجرز کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس کے مطابق دکان میں بم نصب کیا گیا تھا سپریم کورنر جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس فیصلہ محفوظ کر لیا ججز کا اتفاق ہوا تو آج چار بجے فیصلہ سنائیں گے ہم اللہ کے صاحب نے جواب دے ہیں آئین اور قانون کے بابند ہیں اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے جسٹس عمر اتابندیال کے ریمارکس وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومتی اتحادی جماعتوں کے تحفظات سے متعلق مشاورت ہوگی ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کورونا وائرس کی مجموعی صورتحال پر غور ہوگا وزیراعظم کورونا قومی عالمی چیلنجز پر کور کمیٹی سے مشاورت کریں گے کور کمیٹی لدھاک تنازے پر چین بھارت کشیدکی کے معاملے پر بھی بحث کرے گی خیبر بکتونخواہ کا آئندہ مالی سار کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا ہوجم 923 ارب روپے تکمت مکے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بجٹ 90 ارب روپے خسارے کا ہوگا ترقیاتی بجٹ کے لیے 317 ارب روپے مختص کرنے کی گجوی تعلیم کے لیے 30 ارب صحت کے لیے 24 ارب رکھنے کا امکان دیشتگردی کے خلاف جنگ کی مد میں 50 ارب روپے ملے وزیراعظم کورونا وزیراعظم کنجاب روپوں کے کلے شکوے دور کرنے میں کامیاب ہم خیال گروپ نے عثمان مزدار کے قیامت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا اسمان مزدار نے ارکان اسمبلی کو ان کے جائز کاموں کے حل کی یقین دیہانی کراتی کہتی ہیں ارکان اسمبلی کے حلقوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا فیاضول حسن چوہان کا کہنا ہے کہ خواجہ دعوت سلمانی کے الزامات بے بنیاد ہیں کسی بھی ممبر کا وزیراعظم سے کسی قسم کا اقتلاف نہیں وزیراعلا پنجاب سب کو ساہ لے کر چلنے کی پولیسی پر کامزن ہے خواجہ دعوت سلمانی کے حلقے میں انچہ سکیموں کا آغاز کیا گیا نیب لاہور کی رانہ سناؤلہ کے خلاف انکوائری مکمل رانہ سناؤلہ کے پاس کروڑوں کی پروپٹی کا انکشاف نیب کے مطابق ڈی ایچے میں دو پلوٹ بسم اللہ ہاؤزنگ سوسائٹی لاہور میں رانہ سناؤلہ کے پانچ پلوٹ کل کیتی ہیں فیصل آباد میں کروڑوں مالیت کی دکانیں بھی ہیں انکوائری کی انویسٹیگیشن میں منتقلی کا ریکارڈ ہیڈگوارٹر ہزار کرونا ہوا بے قابو اپنامات ہوئے بے سود پاکستان میں مزید 136 سموات تعداد 3,239 ہو گئی 4,944 نئے مریض تعداد 1,65,062 سندھ میں 964 پنجاب میں 1,265 خیبر پکتونخہ میں 773 بلوٹستان میں 99 گلگن بلوٹستان میں 18 آزاد کشمیر میں 15 اور اسلام آباد میں بچانویں مریض انتقال کر چکے کرونا کے سامنے ترقی یافتہ ممالک نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے چار لاکھ وابن ہزار امواد چوراسی لاکھ ستر ہزار بریض امریکہ میں ایک لاکھ بیس ہزار چھے سو اٹھاسی برطانیہ میں بیالیس ہزار دو سو اٹھاسی ہٹلی میں چونتیس ہزار پانچ سو چودہ سپیر میں ستائیس ہزار ایک سو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار چھے سو تین جرمنی میں آٹھ ہزار نو سو چھالیس برازیل میں سنتالیس ہزار آٹھ سو انتر امواد بیرون ممالک سے اسلام آباد ائرپورٹ آنے والے مسافروں کا کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کرونا ٹیسٹ کے لیے نئے علاہ عمل مرتب کیا جائے گا اسلام آباد ائرپورٹ پر ہوزانہ ایک ہزار سے زیادہ مسافروں کے کرونا ٹیسٹ سیمپل لیے جاتے تھے وزیر خارجہ شاوم عمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فلیگ اپریشن کر سکتا ہے پاکستان کی خودمکتاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے بھارت کا نیپال، بوڈان اور شریلنکا سے بھی تنازعات ہیں سلامتی کاؤنسل میں بھارت کے غیر مستقل رکن انتخاب پر پاکستان نے سوالات اٹھا دیئے ترجمان وزارت خارجہ کہتی ہیں بھارت اقوام اغیدہ کے منشور کے مقاصد اور اصول کے منافی ہیں بھارت کی مقبوضہ آبادی میں ریاستی دیشتگردی جاری قابض فوج کی مساہ مسجد میں گز کر فائرنگ دو دن میں امام مسجد سمیت آٹھ نوجوان شہید بھارت کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف کشمیروں کا احتجاج اور موڈی سرکار کی میند سماجد چینی لیفٹیننٹ کرنل اور تیم میجر سمیت دس بھارتی فوجی رہا کر دیئے بھارتی فوجیوں کی رہائی کا فیصلہ میجر چینل کی سدا پر مذاکرات کے بعد کیا گیا سرحدی خلافرزی پر چینی فول نے بیس بھارتی فوجیوں کو بھلاک اور چہتر کو زخمی کر دیا